خبر گروگرام سے جہاں پر ڈرگ ویبھاگ نے بڑی کاروائی کی ہے ویبھاگ نے ریم ڈیسیور انجیکشن کی کالا بازاری کا پردہ واش کیا ہے چار ہزار روپے کے انجیکشن کو پچیس ہزار روپے بیچ کر کالا بازاری کی جا رہی تھی کالا بازاری کرنے والے گروہ کے تین لوگوں کو پکڑا گیا ہے ڈرگز ویبھاگ نے رنگے ہاتھوں تینوں کی گرفتاری کی ہے تین میں سے دو آروپی گروگرام کی نجی میڈیکل سٹور پر کرتے ہیں کام بڑی خبر گروگرام سے ڈرگز ویبھاگ کی بڑی کاروائی ریم ڈیسیور انجیکشن کی کالا بازاری کا پردہ واش کیا ہے گلشن ہمارے ساتھ جڑ گئے حصہ میں گروگرام سے گلشن یہ بڑا دربھاگ گیا ہے اتنی مہاماری دیش میں دیش اس کی جد میں ہیں لوگ پریشان ہیں بے حال ہیں اپنوں کا جیون جا رہا ہے لیکن پھر بھی چند منافع خور اس طرح کی اوچھی حرکت کرنے سے باج نہیں آ رہے اس کاروائی کے بارے میں جانکاری دیں خوزہ ایک طرف جہاں کرونا مہاماری پوری دیش میں پھیل رہی ہے تو وہیں ابھی بھی ایسے لوگ اس سماج میں ہیں جو ابھی بھی اپنے ویپار کو تیجی کرنے میں جھٹے ہوئے ہیں اور ویپار میں اجافہ باتنے میں جھٹے ہوئے ہیں اور ایسے ہی ایک ڈرگ ویباہ کنٹرول گروگرام کا ہے جس نے ایسے کالا بجاری کرنے والے لوگوں کا پردہ فاش کیا ہے گروگرام کے ڈرگ ویباہ کنٹرولر نے جو ریمیڈی سور انجیکشن ہے جو کہ آج کل بڑی چرچاؤں میں انجیکشن چل رہا ہے جو کہ کرونا کے علاج کے لیے بڑا ہی زیادہ استعمال کیا جا رہا ہے اور اسے چار ہزار روپے میں وہ انجیکشن ہے جو کہ پچیس ہزار روپے میں وہ کالا بجاری کر کے بیج رہے تھے اور ایسے میں جب یہ گروگرام ڈرگ کنٹرولر ویباہ کو سوچنا ملی تو انہوں نے اس انجیکشن کو انہی لوگوں کے محارفت جو ہے منگوایا اور خود گرہاگ بنے اور اس کے بعد جیسے ہی وہ اس انجیکشن کو لے کر آئے تو تین لوگوں کو رنگے ہاتھوں گرفتار کیا ڈرگ کنٹرولر ویباہ کی ان سے جو ہے پچیس ہزار روپے میں انجیکشن تیہ ہوا تھا کہ پچیس روپے میں ہم دیں گے اور اب وہ انجیکشن جو ہے جب وہ دینے کے لیے یہاں پر آئے تھے تو تینوں کو رنگے ہاتھوں گرفتار کیا جو کہ دو گروگرام کے ایک میڈیکل سٹور میں کام کرتے ہیں جبکہ جو تیسرا روپی ہے وہ گروگرام وہ دلی کا رہنے والا ہے اور جو یہ انجیکشن جو ہے ریم ڈی سیور اس انجیکشن پر ریلوے ویباہ کا مہر جو ہے یہاں پر لگی ہوئی ہے جو بتائی جاری ہے جو کہ دلی کے ہی ریلوے دپارٹمنٹ کے ریلوے ہوسپٹل سے یہ انجیکشن لائے گیا ہے اور پھر دوبارہ یہ مارکٹ میں کالا بجاری کر کے بیچا جا رہا ہے تو ابھی ایسے اور انہیں کتنے لوگ ہیں جن لوگوں کا پردہ فاش ابھی ڈرگ کنٹرولر ویباہ کو کرنا ہے حالانکہ صوبے سے ہی سوچنا یہ مل رہی تھی کہ ڈرگ کنٹرولر ویباہ ریم ڈی سیور انجیکشن کرنے والے کالا بجاری لوگوں کے خلاف کاروائی کرے گا اور اب ایک ایسے گروہ کا پردہ فاش جرور کر دیا ہے جو کی تین لوگوں کو گرفتار کیا ہے فیلال ان سے پوستاش کی جا رہی ہے حالانکہ آپ نے ٹھیک کہا کہ جس طرح سے اس سمیں کرونا جو ہے تیجی سے مہماری فیل رہی ہے اور لوگ جو ہے جیادہ سے جیادہ پیڑیت ہو یہ ریم ڈی سیور انجیکشن جو ہے کرونا کے علاج کے لیے رامبان علاج ہے اور اس انجیکشن کی اس سمیں کرونا پیشنٹ کو بہت جرورت ہے اور اس انجیکشن کو جس طریقے سے کالا بجاری کر کے بیچا جا رہا ہے یہ اپنے آپ میں ایک گھنونی حرکت کہیں گے ہائی ٹیک سٹی ہے جہاں پر یہ معاملہ سامنے آ گیا سرکھیوں میں آ گیا اور آکشن ہو گیا نہ جانے ایسے کتنی جگہیں ہیں جہاں پر یہ چیزیں چل رہی ہوں گی چونکہ ریم ڈی سیور کی جو قلت ہے پورے دیش بھر میں ہے یعنی دیش بھر میں ایسے کالا بازاری جو ہیں وہ سکرییں ہیں آکٹیو موڈ میں ہیں انجیکشنز مہنگی داموں بیچے جا رہے ہیں لیکن اس کی یا تو بھنک نہیں لگ پاتی یا بھنک لگنے کے بابجود بھی شاید پرشاسنی کملہ خاموش رہتا ہے کئی جگہوں پر بلکل پوجہ آپ نے ٹھیک کہا کہ ایسے حالانکہ ابھی تو ایک گروہ کا پردہ فاس ہوا ہے وہ گروہ رام ڈرگ کنٹرولر ویباگ نے کیا ہے حالانکہ پورے دیش میں آج ریم ڈی سیور انجیکشن کی کافی مانگ ہے اور جو بھی کرونا پیشنٹ ہوتا ہے اس سمیں وہ ریم ڈی سیور انجیکشن جو ہے جرور مانگ کرتا ہے کہ مجھے ریم ڈی سیور انجیکشن لگا دیجئے حالانکہ اب یہ کرونا پیشنٹ کو بھی پتہ لگنے لگا ہے ہم لوگوں کو بھی پتہ لگنے لگا ہے کہیں نہ کہیں اس لیے کالا بجاری جو رو پر چل رہی تھی حالانکہ ابھی ایسے کتنی جگہ ہیں کتنے ایریے کتنے راجے ہیں جہاں پر اس طریقے سے کالا بجاری کر کے بیچے جا رہے ہیں یہ ایک بڑا سوال ہے اور جلد ہی انہ بھی لوگ ہیں جو اس پورے کالا بجاری میں شامل ہیں ان کو بھی گرفتار کیا جائے گا لیکن فلال گرفتاری کی گئی ہے یہ دو medical store سے ان سے بھی پوچھا جائے گا کہ ایسے کتنے لوگوں کو آپ نے یہ ریم ڈیسیور انجیکشن بیچا ہے جن سے آپ نے چار ہزار روپے کی جگہ پچیس ہزار تیس ہزار روپے تک کی وصولی کی ہے ایسا نہیں ہے پوزہ کہ یہ پچیس ہزار روپے کا انجیکشن ہی بیچا ہو اور بھی اوچے داموں پر خود ڈرگ کنٹرولر ویباگ یہ آیا ہے گروہ گاؤں کا کہ اس ریم ڈیسیور انجیکشن کے جو ریٹ ہے وہ اس سمیتنے ہائی ہو گئے ہیں کالا بجاری میں کہ لوگوں کو یہ جرورت ہے لگوانے کی اور اسی لیے لوگ اسے تیس ہزار پیتیس ہزار روپے تک بھی خرید رہے ہیں تو یہ ایک اب جس طرح سے لوگوں کو بھی اب سچیت رہنا ہوگا کیونکہ بار بار سرکارے بھی یہ کہہ رہی ہیں کہ جو ریم ڈیسیور انجیکشن ہے وہ اس کے جو دام ہے وہ چار ازار پانچ ازار الگ الگ ترے کے انجیکشن ہے الگ الگ کمپنی کے انجیکشن ہے تو الگ الگ سب کے ریٹ ہے تو اسی لیے اسے اوچے داموں پر نہ خریدیں اور ساتھ میں جو پرائیویٹ ہسپیٹل ہے گھڑگاؤں کی بات کروں تو میدانتہ ہسپیٹل آٹی میس ہسپیٹل پارس ہسپیٹل اس کے علاوہ میکس ہسپیٹل ان سبھی جگہ جو ہے ریم ڈیسیور انجیکشن اپلپد ہیں لیکن وہ کئی نہ کئی کرونا پیشنٹ کو یا تو نہیں لگا رہے ہیں یا لگا رہے ہیں تو وہ بھار سے منگوار ہیں اس طرح کی بھی سوچنا ہمارے پاس ملی تھی لیکن جب ہم نے ڈرک کنٹرولر بیواغ سے اس کی جانکاری مانگی تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ جتنے بھی گھڑگاؤں میں پرائیویٹ ہسپیٹل ہے سب پر ریم ڈیسیور انجیکشن ہے لیکن یہ سوچنا مل رہی ہے کہ وہ انجیکشن جو کرونا پیشنٹ ہیں ان کے پریوار والوں سے باہر سے منگوارے ہیں کئی نہ کئی اس لئے کالا بجاری سامنے آ رہے کیونکہ مہنگے داموں پر وہ لوگ انجیکشن لاتے اور جو بھی کسی بھی پریوار میں کوئی کرونا پیشنٹ ہو جاتا ہے تو پوجہ ڈاکٹر کے مطابق جو بھی کچھ دوائیاں کہی جاتی ہیں وہ جرور پریوار مہیا کراتا ہے اسی طرح ایک ریم ڈیسیور انجیکشن ہے جو کرونا کی علاج لیکن ریم ڈیسیور سلکیوں میں اس پجے سے بھی اس سمیں پوری دیش میں شکریہ آپ کا گلشن اس خبر پر جانکاری دینے کیلئے تو حالات یہ ہیں کہ دھڑلے کے ساتھ کالا بازاری ہو رہی ہے گروگرہ میں چار ہزار روپے کار ریم ڈیسیور انجیکشن پچیس ہزار روپے میں بیچا جا رہا تھا ڈرگز ویبھاگ نے بڑی کار روپیوں کو گرفتار کیا ہے تین آر روپی گرفتار ہوئے ہیں آگے کار روپی جاری ہے